وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر بھارتی رد عمل مسترد کر دیا گیا پاکستان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق طلب کرنے پر بھارت کی مذہبت کی تھی جو کہ ایک حقیقت ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے مضمتی بیان پر بھارتی رد عمل مسترد کر دیا دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں آبادی حقوق سلب کرنے کی مضمت کی تھی جس پر بھارت نے روائرتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے امور کو اندرونی قرار دینے کی رٹ اس کے جھوٹ کو سچ میں تبدیل نہیں کر سکتی نہ ہی اس سے بھارت کے غیر قانونی قبضے کو قانونی حیثیت مل سکتی ہے پاکستان کی قیادت اور عوام کشمیریوں کی انصفانہ جدوجہد کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جب دنیا کرونا کی وبا کا مقابلہ کر رہی ہے بھارت نے کشمیریوں کے لیے ڈومی سائل کے قانون میں تبدیلی کا اقدام کیا ہے یہ بی جی پی کی حکومت کے اخلاقی دیوالیہ پن کی ایک مثال ہے مودی سرکار آر ایس ایس اور ہندو طوی نظریات کو مسلط کرنا چاہتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہور کشمیر کو سلامتی کاؤنسل کی قرار دادیں متنازعہ علاقہ قرار دیتی ہیں اسے مستقبل کا حتمی فیصلہ قوام متحدہ کے تحت کشمیری عوام کے استصواب رائے سے ہی ہوگا بھارت کا کوئی بھی عمل مقبوضہ جمہور کشمیر میں ریاستی دہشتگردی کا جواز نہیں ہو سکتا بھارت کی طرف سے طاقت کا وحشیانہ استعمال کشمیری عوام کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتا